اور اسی کے زمن میں آئندہ بھی مشرقین سے آپ کی ڈیلنگ کس طرح کی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی وحی کے ذریعے گائیڈ کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے قرآن کہتا ہے اس وقت کو بھی یاد کرو جب منافقین کہہ رہے تھے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یہ واو کبھی عطف کے لیے ہوتا ہے عطف کا مطلب کہ الگ قسم کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے اور بعض دفعہ واو جو ہم واو کا لفظ بڑھاتے ہیں تفسیر کے لیے ہوتا ہے تفسیر کا مطلب انہی لوگوں کو ڈیفائن کیا جارہے ایک الگ جملے میں جیسے انگلیش میں انڈ اور اردو میں اور یہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے بعض دفعہ ہم انگلیش میں بھی ایک سینٹنس کے بعد جب انڈ لگاتے ہیں تو انڈ کے بعد والا سینٹنس اسی پہلے والے جملے کی تفسیر ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم انڈ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیا کلام کے لیے نہیں ہے نیا سینٹس نہیں ہے بلکہ یہ اسی کو ڈیفائن کر رہے ہیں بعض دفعہ دو بندوں کے درمیان انڈ کا لفظ لگا ہوتا ہے تو دوسرا بھی پہلے ہی ہوتا ہے یہ آپ کو جب بھی آپ کوئی مضمون وغیرہ پڑھیں گے اس میں یہ بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو عربی میں بھی ایسا ہی ہے اردو میں بھی ایسا ہی ہے کہ واو کا لفظ بعض دفعہ اسی کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے جو پہلے جیسے میں یہ کہتا ہوں میرے پاس زید اور عالم آیا تو یہاں بعض دفعہ تو یہ تو ہے زید الگ آیا اور عالم الگ آیا بعض دفعہ اسی زید کو میں اور کے لفظ کے ذریعے ڈیفائن کر رہا ہوتا ہوں کہ وہ عالم بھی تھا میرے پاس زید آیا اور ایک ایسی شخصیت آئی جس کو ہم عالم کہتے ہیں تو یہاں اور کا لفظ جو ہے نا اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے وہ الگ سے کوئی اور شخص مراد نہیں ہوتا تو یہاں بھی ایسا ہی ہے قرآن کہتا ہے جب منافقین نے کہا اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی وہ منافقین ہی ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے انہوں نے کیا کہا یہ جو صحابہ ہیں نا ان کو ان کے دین نے دھوکہ دے دیا ان کے دین نے ان کو حکم دیا ان کافروں سے آکے لڑو اور دیکھو اتنے سارے کافر اور یہ اتنے تھوڑے سے لوگ کہاں یہ تو ان کے مذہب نے ان کو مروا دیا تو قرآن کہہ رہا ہے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے لیکن قرآن کہتا ہے جو اللہ پہ توقل کرتا ہے جیسا کہ صحابہ کر رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ پہ توقل کرو اور اللہ کمزور ہونے کی بیس پہ تمہیں نقصان پہنچا دے ایسا نہیں ہوتا لیکن ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے بعض افعہ نقصان پہنچا بھی دیتا ہے لیکن اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے بڑی حکمت کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے اگر ہمیشہ فتوحات ہی ہوتی رہیں گی تو پھر تو اگلی جنگ میں منافقین بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے تو حکمت کی پیش نظر کبھی وقتی نقصان ضرور ہوتا ہے لیکن غلبہ بہرحال اہل حق ہی کا ہوگا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ منافقین والی باتیں مت کرو اللہ پہ اعتماد اور توقل کیا کرو اللہ کہتے ہیں یہ جو کافر لوگ ہیں جو میدان میں تم سے شکست کھا کے بھاگے ہیں یہ تو ان کا دنیا میں انجام ہوا آخرت میں انجام اس سے بھی زیادہ سخت ہے وہ کیا ہے اگر آپ دیکھ لیں اس وقت کو یہ جب جملہ استعمال ہوتا نا یا لو طرح اگر آپ دیکھ لیں اس وقت کو تو یہ ایک تعجب بیان کرنے کے لیے کہ وہ وقت بھی بڑا عجیب وقت ہوگا جب آپ اس وقت کو دیکھیں گے تو بڑا عجیب وقت ہوگا وہ کیا وقت ہوگا اِذِ يَتَوَفَّ الَّذِينَكَ فَرُو جب کافروں کی جان نکال رہے ہوں گے الملائکہ تُو فرشتے فرشتے ان کی جان نکال رہے ہوں گے کیا کر رہے ہوں گے یَظْرِبُونَ وَجُوْحَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ان کے چہروں کو اور ان کی پشتوں کو مار رہے ہوں گے دوسری وایات میں آتے ہیں لوہے کے بڑے بڑے گزند ہوں گے جن سے ان کو کوٹتے ہیں جو برزخ کے حالت ہوتی ہے جب مرنے والا شخص دنیا سے آخرت کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے تو بیچ کی جو کنڈیشن ہوتی ہے جس میں دنیا اور برزخ کے بیچ میں ہوتا ہے اس میں اس وہ عذاب دیکھنا شروع کر دیتا ہے جو دنیا والوں کو نظر نہیں آتا بلکل جیسے ایک سوتا ہوا آدمی جب سونے کے لیے لیٹا ہو اور نیند میں جانے لگے تو خواب کی دنیا دیکھنا شروع کر دیتا ہے وہ یہاں والے آدمی کو پتا نہیں چلتا جو جاگ رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا چلتا اس پہ کیا گزر رہی ہے بلکل یہی معاملہ ہوتا ہے اس شخص کے ساتھ جس کی روح فرشتے خبز کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو رہا ہوتا ہے اس میں اس کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں کیا عجیب وقت ہو اگر تم اپنی آنکھوں سے وہ وقت دیکھ لو کہ ان کو لوہے سے ان کے سروں کو اور پشتوں کو مارا جا رہا ہوتا ہے وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ یعنی يُقَالُوا لَهُم اور ان سے کہا جا رہا ہوتا ہے آگ کا عذاب چکھو یعنی آگے جب برزخ میں جاؤ گے تو آگے آگ کا عذاب ہے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتَ اَيْدِيكُمْ یہ سب کچھ تمہارے بھیجے ہوئے عمال کی وجہ سے ہے وَأَنَّ اللَّهُ اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا کیا مطلب تمہارے عمال کا نتیجہ اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ایسا نہیں ہے کہ تم یوں کہو کہ اتنی سخص سزا ہمیں مل رہی ہے گوئے اللہ ظالم ہے تو اللہ ظلم نہیں کرتا یہ تمہاری بدامالیوں کا نتیجہ ہے تم نے کیا یہ سب کچھ ہے جس کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے یہاں پر جو اللہ نے کہا کہ اللہ ظالم نہیں ہے بلکہ ظلام ظلام کا مطلب بہت بڑا ظالم نہیں ہے تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ گوئے چھوٹا ظالم ہے مازاللہ جیسے ایک آدمی کہتا ہے نا میں بہت بڑا ظالم نہیں ہوں تو کیا مطلب چھوٹے ظالم ہو آپ تو خوب سمجھ لیں یہ ایک محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں چھوٹا ظالم بھی نہیں کیوں اس لیے کہ اللہ تھوڑا سا ظلم بھی اگر کرے تو اللہ بہت بڑا ظالم ہی کہلائے گا پھر کیوں کہ اللہ تو عادل ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑا جھوٹا اور چور آدمی چھوٹا سا جھوٹ بھی بولتا ہے نا تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ یار یہ بہت چھوٹا سا جھوٹ بولا اور وہ بڑا جھوٹ بھی اس کا چھوٹا ہی جھوٹ سمجھا جاتا ہے کہ وہ تو صبح و شام ہے ہی دو نمبر آدمی لیکن ایک سفید پوش انسان اور ایک نیک آدمی چھوٹا سا جھوٹ بھی بولتا ہے تو اس کو بہت بڑا ہی جھوٹ سمجھا جاتا ہے تو تب ہی وہ جب اس سے کہا جاتا ہے نا تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا تو کیا کہ اگر میں بہت برا آدمی تھوڑی ہوں کہ میں ایسے جھوٹ بولوں کیا مطلب میرے لیے چھوٹا جھوٹ بولنا بھی ایسے ہی ہے جیسے میں بہت بڑا جھوٹا ہوں تو اسی طرح اللہ تعالی تھوڑا سا ظلم بھی نہیں کرتے تو اللہ کا تھوڑا سا ظلم کرنا بھی ایسے جیسے گویا بہت بڑا ظالم تو اس لیے اللہ کہتا ہے میں بہت بڑا ظالم نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو بلا وجہ سزائیں دینا شروع کر دوں تو میں ایسا نہیں ہوں اس لیے ظلام کا لفظ مبالغی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ظالم کے بجائے کہ کہیں ظالم بھی ہے لیکن ظلام عام طور پر اسی بلاغت کا نقطہ بیان کرنے کے لیے کہ اللہ چھوٹا ظالم نہیں ہے کیونکہ اللہ کو چھوٹا ظالم بننا ہے ایسے ہی جیسے بہت بڑا ظالم اللہ کہتے ہیں بہت بڑا ظالم تو کوئی بھی نہیں بننا چاہتا تو میں کیوں بنوں گا بہت بڑا ظالم اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو عذاب آیا ہے نا آئے گا موت کے وقت یہ مشرقین مکہ کی مثال ایسا ہی ہے جیسے آل فیرون کی مثال اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں جو بڑے بڑے کافر گزر چکے ہیں فیرونیوں سے پہلے قوم آت قوم سمود عبراہیم علیہ السلام کی قوم ان سب میں مشترک جرم کیا تھا کفروا بھی آیات اللہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا کیوں ان اللہ قوی اللہ بہت طاقتور شدید العقاب سخت عذاب والے تو اللہ بتا رہے ہیں کہ مشرقین مکہ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان پر جو عذاب آ رہا ہے یہ قومیت کی جنگ نہیں ہے یہ زمین کی جنگ نہیں ہے یہ وہ قبائلی جنگیں نہیں ہیں جو پہلے ہوتی رہی ہیں اس میں یوں نہ سمجھو کہ جیسے ایک قوم دوسری قوم پہ غالب آتی ہے کبھی یہ والی قوم اس پہ غالب آتی ہے کبھی زمین کے جھگڑے میں وہ غالب آتا ہے بلکہ اس میں قدر مشترک ہی ہے تم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو اس چیز کو سمجھو اللہ کی آیات کا انکار کی وجہ سے تمہیں نقصان ہو رہے یہ اعلان آج بھی قیامت تک قرآن کا اعلان چل رہا ہے کہ اسلام اور کافر کی جب بھی جنگ ہوگی تو اس کو عام ملکوں کی جنگوں پر قیاس نہ کیا جائے کہ ایک کنٹری کی دوسرے کنٹری سے ہو رہی ہے تیل کے لیے قدرتی وسائل کے لیے یہ اور مسلحتوں کے لیے نہ 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 بھائی یہ جو اسلام کی جنگ ہے یہ اس کی بیس یہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے باغی اور نافرمان ہیں اور اللہ کے نظام کے خلاف انہوں نے دنیا میں طاقت کے زور سے غلط نظام نافذ کیا ہوا ہے تو ان لوگوں سے لڑو جو اللہ کی آیات کے منکر ہیں اللہ کی نشانیوں کے منکر ہیں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی اللہ پہ ایمان نہیں لے کر آتے تو اس میں جنگ کا کونسپ بیان کیا گیا ہے کہ جیسے فیرونیوں کو اللہ نے اپنی طرف سے غرق کیا تھا وہ بھی اس لیے غرق کیا کہ منکر تھے وہ اللہ کی آیات کے تو مشرقیر مکہ کو نبی کی تلوار سے جو زخم پہنچائے جا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے تو عذاب دونوں اللہ کی طرف سے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک عذاب انسانوں کی طرف سے اور ایک اللہ کی طرف سے دونوں اللہ کی طرف سے ہی کافروں پر عذاب ہیں لیکن انداز مختلف ہے ایک میں براہ راست اللہ خود عذاب دے رہا ہے اور ایک میں مسلمانوں کو مسلط کر کے عذاب دے رہا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمُ غَيِّرًا نِعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ یہ سب اس لیے ہے یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب اس لیے دیا گیا کہ بلا وجہ اللہ نے عذاب نہیں دیا بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا قائدہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی قوم پہ کوئی نعمت کرتا ہے تو اس نعمت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اس نعمت کو تبدیل نہ کر دے یعنی اللہ نے آل فرون کو بھی وسائل دیئے تھے اسباب دیئے تھے حکومت دی تھی مشرقی نے مکہ کو بھی بیت اللہ کا متولی بنایا اور بہت سارے اسباب اور وسائل دیئے طاقت دی صحت دی تو یہ نعمتیں اللہ نے دی تو یہ اپنی ہماقتوں سے ان نعمتوں کو خود تبدیل کر رہے ہیں وہ ہماقت کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادانی کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبروں پر ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں تو یہ خود اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں یعنی فطرت پر قائم نہیں ہے فطرت سے ہٹا رہے ہیں اپنے آپ کو حدیث میں آتا ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اچھا پیدا ہوتا ہے نیک پیدا ہوتا ہے بعد میں محول سے متاثر ہو کر وہ اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے تو آل فیرون بھی فطرت پہ ہی پیدا ہوئے تھے اگر وہ اسی پہ رہتے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو ساری نعمتیں ان کو اسی طرح ملتی ہیں اور بلکہ اس میں ترقی اور برکت ہو جاتی لیکن انہوں نے اپنی فطرت کو چینج نہیں جو بری فطرت پہ جب وہ آ گئے تو انہوں نے اپنی فطرت کو اچھی فطرت کو چینج کر کے برا کر لیا تو جب وہ خود اپنی حالت انہوں نے تبدیل کی وہ تبدیلی کیا مطلب ہے برائی پہ ڈٹ گئے وہ اچھائی سے نکل کے برائی کی طرف آ گئے تو جب انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا تو اللہ نے بھی ان سے وہ نعمتیں چھینلی جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہوئی تھی تو اللہ مشرقین مکہ کو بھی بتا رہے ہیں کہ تم بھی اپنی اس فطرت جو انسان کو اللہ نے نیک بنایا ہے تم نے اس کو چینج کی آئے نبی کی مخالفت کر کر کے اپنے دلوں پر مہر لگوالی ہے تو اللہ نے بھی تمہاری حالت کو تبدیل کر دیا تو یہ قائدہ قیامت تک کیلئے اس میں وہ لوگ جو نعمتوں میں پڑے ہوئے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے دیکھیں آج صحت ہے آج مالی وسعت اللہ نے کسی کو دی ہے آج اللہ نے کسی کو عزت دی شہرت دی تو وہ ناشکری کر کے اپنی حالت چینج نہ کرے ورنہ اللہ بھی اس کی حالت چینج کر دے گا آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھی ولی لائف گزر رہی ہوتی ہے اور انسان ناشکری پہ آتا ہے ہماکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی شہرت عزت اور دولت جس کی جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکی ہوتی وہ دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے تو اللہ بتا رہے ہیں کہ میں ظالم نہیں ہوں میں اسی قوم کی حالت تبدیل کرتا ہوں اسی کو پستی کی طرف لے کر جاتا ہوں جو خود اپنے آپ کو پستی کی طرف لے کر جاتے ہیں وہ خود ہی اپنے لئے گڑے کھوتے ہیں تو خود اس میں گرتے ہیں میری طرف ظلم کی نسبت نہ کیا کرو یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو بعض نیک لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ مالی نقصان ہوتے ہیں تو دیکھیں ایک نقصان عذاب کی وجہ سے ہوتا ہے ایک نقصان آزمائش کی وجہ سے ہوتا ہے آزمائشیں تو نیک لوگوں پہ بھی آتی ہیں وہ تو اللہ کی رحمت ہے ایک ہے عذاب عذاب والی آزمائش ایک الگ ہے اور امتحان والی آزمائش ایک الگ ہے بعض دفعہ اللہ کسی سے دولت صحت یہ ساری نعمتیں چھیل لیتے ہیں اس کو عذاب دینے کے لیے اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے جو سمندر میں ڈوب کے ہلاک ہوا وہ شہید ہے لیکن فیرون بھی تو سمندر میں ڈوب کے ہلاک ہوا لیکن فیرون کا ڈوبنا گناہوں کے عذاب کے طور پر تھا اس لیے وہ شہادت نہیں ہے اور ایک عام نیک آدمی اگر سمندر میں ڈوب جاتا ہے تو وہ عذاب کے طور پر نہیں ہے تو خوب سمجھ لیں بعض دفعہ قوم بلندی سے پستی کی طرف گئی وہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے لیکن یہاں وہ پستی مراد ہے جو بطور عذاب کے ہو تو وہ والا عذاب جب تک نہیں آتا جب تک خود قوم ہماقتیں شروع نہ کر دیں پھر اللہ نے اسی مثال کو دوبارہ ریپیٹ کیا کہ ان مشرقین کی مثال آل فیرون کی طرح ہے اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں یعنی وہ قومیں جن کی حالت کو اللہ نے تبدیل کیا انہی کی ہماقتوں کی وجہ سے ان کی مثال اللہ دے رہے ہیں کہ ان کی مثال ایسے جیسے آل فیرون اور ان سے پہلے جو کافر گزر چکے ہیں قذبو بی آیاتی ربیہم انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تو انکار کر کے اپنی حالت خودی چینج کر لی نہ انکار کرتے اسی فطرت پر قائم رہتے جس پہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے لیکن قذبو بی آیاتی ربیہم رب کی آیات کا نشانیوں کا انکار کر کے اپنی حالت چینج کی تو ہم نے بھی ان کی حالت چینج کر دی وہ حالت کیا چینج کی فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ہم نے بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَونَ اور آرِ فِرْعَونَ کو ہم نے سمندر میں پانی میں غرق کر دیا تو ان کی بھی حالت ہم نے چینج کر دی کیونکہ انہوں نے اپنی حالت چینج کی تھی وہ کیا تھی کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا وَكُلُّنْ كَانُوا ظَالِمِينَ اور یہ سب ظالم تھے ظالم سے مراد اللہ کے ساتھ بھی ظلم اور انسانوں کے ساتھ بھی ظلم اللہ کے ساتھ ظلم یہی تھا کہ اس کی آیات کا انکار اور انسانوں کے ساتھ